ناظرین اکرام اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں مالی مشکلات کا شکار ہیں اور آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے نا احمدہو و نسلی علیہ رسولی الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی ہاں ناظرین اکرام آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے ہر کوئی مالی مشکلات میں گھیرا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقہ کار بتا دی ہیں جس سے ہمارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رزق کی تنگی ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب سے تجارت کر لیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم تجارت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مال میں اضافہ ہی فرمائے گا کبھی بھی ہمارے مال میں کمی بھی نہیں ہوگی رزق کی فراقی کا ایک اور ذریعہ نکاح ہے اگر آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور آپ پریشان ہیں آپ ان کا نکاح کر دیں اگر آپ یہ پریشانی نہ لیں کہ ان کا نکاح کرنے سے آنے والی کے اخراجات آپ کس طرح سے اٹھائیں گے آنے والی کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیں نماز فجر سپیشلی آپ لازمی ادا کیا کریں اپنے بیوی بچوں کو حکم دیں کیونکہ تلوے آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں رزق دنیا میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سویا مت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اکٹھا کیا کریں اللہ تعالیٰ جو رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ اکٹھا کیا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حچا سلوک کرے ان کی پریشانیاں بانٹ لے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بانٹ لے گا بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنے غریب ناراض رشتہ دار کو دیا جائے تمہارا نفس کیونکہ اس میں شامل نہیں ہوتا اس لئے آپ کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ کی جیب خالی ہے آپ پریشانیوں اور دھوکوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اچھے اچھے وظائف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف یہ وظیفہ پانچ سے چھے ہفتوں کا ہے آپ نے اس کو ریگلر کرنا ہے اس میں آپ نے ناغا بلکل بھی نہیں کرنا کرنا کچھ اس طرح سے ہے وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے صرف تین سو تیرہ مرتبہ تری ون تھری تری ہنڈرڈ اور تھرٹین ٹائمز آپ نے اللہ سمد یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ نے ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا صرف دس سے پندرہ منٹ کا یہ عمل ہے ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اور سات ہفتے تک آپ نے اس عمل کو لازمی سے جاری رکھنا ہے آپ نے اس میں ناغا نہیں کرنا ریگلر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دن بدلتے ہوئے دیکھیں گے جو خواتین مہواری کا درمیان میں شکار ہو جائیں وہ نماز کی چھوٹ ہے ان دنوں میں لیکن آپ وزائف جو ہے وہ آپ اپنی انگلیوں پر گن کر آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کسی بھی قسم کا ناغا نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ سے چھ سات ہفتے کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں کتنی زیادہ خوشحالی عطا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کے خزانوں میں کتنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے آپ کا ہاتھ دینے والا بن چکا ہے بہت ہی جو ہے زبردست یہ وزیفہ ہے اس کو ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ